ہائی کم فرائنز کیا آنے آپ کے میں ہوں مہانیا فیشن اینڈ ڈیزائننگ میں لے کے آئی ہوں آپ کے لئے آج معاشرے کے حالات کے مطابق ماں اور بیٹی کے ریلیشنشپ پہ ویڈیو کی کچھ ٹپس لے کے آئی ہوں میرے بائی میرے بزرگ میرے فادر میری بہنیں میری بیٹیاں میری سب جو بھی دوستے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو آپ دیکھیں اور نوٹ کریں کہ جو بچیوں ہوتی ہیں ینگ بچیوں ہوتی ہیں ان کی نفسیات کیا ہوتی ہے اور ہم ان کو اگنور کیسے کرتے ہیں تو وہ میرا روی کا کیسے شکار ہوتی ہیں تو میں ہمیشہ جب بھی کلاس بٹھاتی ہوں نا تو میں اپنی بچیوں کو آدھے گھنڈے کا یہ لیکچر ہر روز دیتی ہوں اس کے بعد ہم کلاس سٹارٹ کرتے ہیں تو اسی طرح میرے دل چاہتا ہے کہ میں بھی جوزانہ آپ کو چھوٹی سی چار پانچ منٹ کی ویڈیو بنا کے تو میں آپ لوگوں کے لئے بھی یہ ٹپس لائے کروں اور آپ کو دیا گا میں ہمیشہ سمجھایا کرتی تھی سمجھاتی ہوں بیٹی بچیوں کو کہ جو ماں ہوتی ہے نا وہ پہلی درستہ ہوتی ہے اگر ماں چاہیے اگر ماں چاہیے تو وہ بچیوں کو سیدھا راستہ دکھا سکتی ہے لیکن ماں جو ہمارے آج کر کے معاشرے کیے وہ مصروف ہی اتنی ہے بیزی اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں پر توجہیں نہیں دیتی اپنی بچیوں کا خیال نہیں کرتی اگر خدا نہ خاستہ بچیوں کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے یا ان سے کوئی غلطی چھوٹی موٹی ہو جاتی تو ماں اور باپ کی ڈانڈ دپٹی اتنی ہوتی ہے اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ میرے خدایا بچی در کے مارے کچھ بول ہی نہیں پاتی وہ اس کو کچھ بتا ہی نہیں پاتی اگر اس سے کوئی بڑی غلطی ہو جائے تو پھر بچی کے لئے جائے گی وہ تو پلکل ہی نہیں بتائے گی ہم اپنے بچیوں کی پرورش اس طرح نہیں کر سکتے ہیں ہماری بچیوں کی پرورش اس طرح ہونے چاہیے ہمارا روٹنا ہی ہماری بچیوں کے لئے ایسے ہو کہ وہ ہمیں سب کچھ بتانے پہتری ہو جائیں کہ ہمارے پیرنٹس ہم سے کیوں روٹے ہونے ہیں اتنی محبت ہونی چاہیے لیکن ادھر پیرنٹس مار بھی لیتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن بچے کہتے ہیں کیا ہے ہو گیا تو ہو گیا یہ نہیں ہونا چاہیے میری پیاری پیاری بیٹیوں پیاری پیاری چھوٹی بہنوں پیاری پیاری بچیوں بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سمجھنے کی ہے اگر پیرنٹس مصروف ہیں یا پیرنٹس آپ کے توجہ نہیں دے رہے تو یہ آپ کے سمجھانے کی بات میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں آپ بھی میری بیٹی ہیں تو میں بھی آپ کی ماں کی حصیت رکھتی ہوں اگر سٹوڈ ڈینٹس بیٹیوں کی جگہ لیتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کی ماں کی جگہ پہ ہوں اور میں آپ کی دعا کو گائیڈ کرتی ہوں میری اس ویڈیو کو اچھے سارا سنیں اور دیکھیں جب ہم لوگ ٹینئرز میں تھے تو ہماری والدہ مطرمہ ہمیں سمجھایا کرتی تھی بٹھا کے اپنے پاس بڑے آرام سے تو ہم سمجھا کر اس وقت ہم اپنے ٹینئرز میں آپ کو پتا ہے ٹینئرز میں جب بچیاں ہوتی ہیں تو ان کے بڑے خواب ہوتے ہیں بڑی بڑا حساب ہوتا ہے تو جب بچیاں ہوتی ہیں نکلتی ہیں باہر سکول کالوجز میں جاتی ہیں ان کی لڑکوں سے دوستیاں ہوتی ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بچیاں خود کو سمجھتی ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کیا تیر مار لیا آج کل موبائل چلے ہوں میں میسج ہوتا ہے میسجوں پہ ہیلو ہائی ہوتی ہے میسجوں پہ ورسا پہ ہوتی ہے وہ ہر طرح ہم پہ لڑکیاں انوال ہو جاتی ہیں تو بیٹا جی یہ جب دوکھا پراہ ہوتا ہے یہ کچھ نہیں ہوتا ہے یہ صرف ہیلو ہائی ہوتی ہے اور یہ کچھ نہیں ہوتا لڑکے صرف آپ کے پیچھے ہوتے ہیں کہ وہ صرف آپ کو بے را روی کی طرف لے کے جائیں آپ سے فیادہ اٹھائیں اور اپنا ٹائم پاس کریں میری جان آپ میری پیاری بیٹیاں ہوں آپ اس چیز پہ ہماری جو والدہ مترمہ تھی وہ پتہ کیا کہتی تھی وہ کہتی تھی کہ جو لڑکے ہوتے ہیں نا ان کے ٹائم ان کی بات مهم سمجھایا کرتی تھی اور آج بھی یہ بات ایسی ہوتی ہے میں گرنتی سے کہتی ہوں کہ یہ جو لڑکے ہوتے ہیں نا یہ اپنی سہلیاں بناتے ہیں ان کی زبان کے مطابق آپ کو میں آج میں سمجھا رہی ہوں کہ وہ کہتی تھی کہ یہ سہلیاں بناتے ہیں سہلیاں بنا کے جب یہ چوک میں بیٹھتے ہیں نا تو چوک میں بیٹھ کے یہ جتنے لڑکے اکٹھے ہوتے ہیں یہ چوک میں بیٹھ کے تو اپنی سہلیاں گنتے ہیں ۔۔ ایک کہتا میری ایتنی ہے ثانی ماں کہتا میرّے یہ، وہ، بھائیوں کی باپ کی ازت وہاں جاتے ہیں اور وہ بھائیوں کی عزت جب رول رہی ہوتی بہائیы تو آؤ เหلام کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو پورے گاؤں میں آپ کی ازت تاہو اور شہر میں آپ کی عزت جاتیی وہ تمہام لوگوں میں ڈسف اس کے میں رہی ہوتی ہے تو بتائیں تب آؤ اگہ بھائی، ماں باپ اور آؤ اگہ کی ازت کہاں پہ ہوتی ہے کہیں پہ بھی نہیں ہوتی اور کیا ہوتا ہے تو میری ماں کہتی تھی اللہ ہم کو جنت نصیب کرے کہ جب جو لڑکی کسی لڑکے کو مو نہیں لگاتی تو وہاں پہ وہ لڑکے بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ یار پھلاں لڑکی تو بڑی بلانکی ہے وہ تو کسی کو مو نہیں لگاتی تو اس کی عزت ہوتی ہے عزت تو آپ لوگ ہمیشہ کسی کو مو نہ لگائیں میری پیاری بیٹیوں پیاری بہنوں پیاری بچیوں آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اگر کسی مو نہیں لگائیں گی تو اللہ پاک قیامت کے دن انشاءاللہ آپ پہ اپنی شفاحت فرمائے گا اللہ پاک انشاءاللہ آپ پہ اپنی شفاحت فرمائے گا قرآن پاک میں اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی جو شادی شدہ عورت اپنے میاں کے ہاتھ لگائے بغیر اپنے میاں کو یعنی اس کے میاں کے علاوہ اس کو کوئی نہ چھوئے اور قواری عورت جو اس کا میاں اس کے قواری عورت کو کوئی اور غیر آدمی ٹچ نہ کرے تو مفوت ہو جائے تو میں انشاءاللہ اس کے لیے ایسی اللہ پاک نے جنت رکھی ہوئے سبز رنگ کی جنت رکھی ہوئے کہ اس پر تخت ہوں گے اور اتنے خوبصورت پھل ہوں گے اتنے خوبصورت ترین باغ ہوں گے کہ جو اس کا دل چاہے گا تو وہ خود جھکیں گے پودے اور آ کے اس کو کھلا کے وہ پودے خود واپس جائیں گے کہ اس عورت کا انعام ہوگی وہ والی جنت تو آپ سوچیں ذرا کہ ہمارے تو دیکھیں ہمارے اتنے سے عمل سے اگر اللہ پاک ہمیں اتنی اچھی اچھی نمت نواز رہا ہے تو میری بہنوں ہم کیوں نہ اپنے اندر ایک پاوت پیدا کریں ہم اپنے اندر ایک طاقت پیدا کریں ایک قوت پیدا کریں برائی سے لڑنے کی میں یہ نہیں کہتے کہ محشرے میں ہر مرد غلط ہے ہر مرد ٹھیک نہیں ہے اچھے لوگ بھی ہیں بہت اچھے لوگ بھی ہیں لیکن عزت کو اپنی عزت سمجھیں تو وہ بالکل معاشرے میں آپ کا مقام بنا سکتے ہیں لیکن وہ آپ کے گھر والوں سے ملیں ان سے بات کریں آپ کے رشتے کی بات کریں آپ کو ایک بہعزت طریقے سے اپنا ہے تو وہ انسان ہے وہ اچھے ہیں ہر پانچوں ملیاں ایک جیسی تو نہیں ہوتی ہیں لیکن برے لوگوں سے بجیں ہاں جی تو وہ اینٹ پہ میں یہ اپنے پیارے پیارے بھائی اور بہنوں سے گزارش کروں گی جو کہ پیرنٹس ہیں والدین ہیں تو میری پیاری بہنوں آپ اپنی بیٹیوں پہ اور بیٹوں پہ جو کہ تین ہی عزت میں ہیں ان پہ توجہ دیں ان کو اتنے اعتماد میں لیں میرے بھائی جو ہیں اپنے بیٹوں پہ میری بہنیں اپنی بیٹیوں پہ اتوجہ دیں اور ان کو اتنے اعتماد میں لیں کہ وہ آپ سے اپنی ہر بات شیئر کر سکیں اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا وہ کسے بلے کام میں فس گئے ہیں یا آپ نے کوئی بلے دوستوں کی صحبت میں فس گئے ہیں تو وہ آپ سے شیئر کریں اور وہ آپ ان کو اپنا تحفظ بھرام کر سکیں نہ کہ وہ برائی کی دلدل میں بھنستے چلے جائیں بھنستے چلے جائیں اور وہ آپ کے حال سے نکل جائیں تو آپ لوگوں کا رلیشنشیپ ایسا ہونا چاہیے جیسے ایک دوست کا ہوتا ہے ایک اچھے ماں باپ کی نشانی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک دوستوں نیتاں بہیو کرے اپنے بچوں کے ساتھ نہ کہ وہ ایک اس طرح کرے کہ جیسے کوئی سخت جلاد ہوتا ہے وہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہیں اور اتنا پیار ہو آپ کے بچوں کا آپس میں کہ آپ کی نرازگی ہی ان کی ہر برائی کو ختم کر دے اور آپ کی نرازگی ان کو مجبور کر دے اس بات پر کہ وہ یہ پوچھنے پر ہو جائیں گے ماما یا امی یا ابو آپ کو کیا ہے آپ میرے سے کیون راز ہیں میرے سے کیا گلتی ہوئی ہے تو وہ آپ کو بتانے پر مجبور ہو جائیں بجائے اس کے کہ آپ لوگ اس پر کوئی سختی کریں یا کچھ کریں تو یہ آج کی میری ٹیپ ہے تو اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں بیٹیوں اور بیٹوں اگر آپ کو یہ پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور اور ہمیں کمرس دیں اور ہمیں جو ہے وہ آپ کو دعاوں میں یاد رکھیں گے اور آپ ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور انشاءاللہ میں اس طرح کی بہت ساری ٹکس آپ کے لئے لیکے ہوں گی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ حال نزیز اللہ حافظ موسیقی